بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسان دے گوزنے گاسی آقو لیسان برو آیان 13番 시청 앞에서 7시에 만나요 대화 1 سورو 씨 내일 시간 있어요? 네 네 시간 괜찮아요 그런데 왜요? 우리 같이 영화 볼까요? 좋아요 같이 영화 봐요 무슨 영화 볼까요? 전 다 좋아요 سورو 씨는 뭐 보고 싶어요? 전 코미디 영화를 보고 싶어요 네 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 شہر کی مقصود پلیس کے لئے اس کو یوز کی جاتا ہے سیٹی حال آپ ہوتا ہے ڈریکشن کے لئے سامنے اے سو ہوتا ہے ایکشن پلیس کے لئے جہاں پر کام ہو رہا ہو یعنی کہ وہ کیا کر رہا ہے سیٹی حال کے سامنے الگو ساتھ کو کہتے ہیں شی اے بجے اے ٹائم مرکر ہے من آئیو ملتے ہیں پریزن ٹنز لگا ہے یعنی وہ کیا ٹائم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کوئی جگہ دیکھ کر اور ٹائم آپ نے کیسے ڈیسائیڈ کرنا ہے سیٹی حال کے سامنے الگو کشی ہے سات بجے منہ یہاں پر آپ کلیر کار رہا ہے یہ دیکھیں الگو نیٹیو کوڑن کو اس نے لکھا ہے ملتے ہیں دیکھیں یہ حق سب نہیں حق سب سٹڈی کے آنے معلومات اس میں دیکھیں یہ گرامر ہے اور اس کے اوپر لکھا لرننگ اوبجیکٹیوز لرننگ اوبجیکٹیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میکنگ این اپائنڈمنٹ کہ آپ نے کسی سے اپائنڈمنٹ یعنی وعدہ کیسے کرنا ہے کس کے مطلق ٹائم اینڈ پلیسز کے مطلق یعنی اپائنڈمنٹ کے مطلق آ جائے گا ہے گرامر میں دیکھیں یہ لکھا ہے گوشپتہ گوشپتہ ہوتا ہے تو آنٹ انگلش میں چاہنا یعنی خواہش کے لیے ہوک کے لیے امید کے لیے اور یہ دیکھئے ال کا ہے اور ریال کا ہے یہ یوز کے جاتا ہے دوسرے شخصی رائے لینے کے لیے یا اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بارے میں پوچھنے کے لیے یہ ہم نیکس پڑھیں گے گرامر وان اور ٹو میں اس کے بعد جت ہے وائل ڈائلاغ وان تو ڈائلاغ وان آپ سن چکے ہیں جس کو ہم پڑھ پر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ذکر کیا گیا ہے اس میں دیکھیں جی توان توان کا را سورو شی مسورو نائل ٹو مارو آنے والے کال شیگان ٹائم اسو موجود ہے یعنی ٹائم کے مطلق پوچھ رہا کہ کل آپ کے پاس ٹائم ہے شروع کریے نے شیگان ٹائم وقت کھینچن آئے ہو اوکے ہے نو پرابلم مجھے لیکن وہ کیوں لیکن آپ پوچھ کیوں رہے ہو یعنی وہ کری ہے آپ نے پوچھا کیوں کوئی کام ہے تو بتاؤ تو یہ دیکھیں توان پھر کر رہا ہے اور ہم کو کہتے ہیں ہم کچھ اس کو کیا پڑھنا کچھ تھی ہے تو اب کے بعد جب بھی یہ آجے تو یہ چھیت جو ہے یہ چھیت میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کا تلف یہ تھے کہ کاتھی ہے لیکن آپ نے اس کو کچھ پرنوس کرنا ہے کچھ یوں گا مووی ہوتی ہے ہوتا ہوتا ہے دیکھنا پھول کائے ہو دیکھیں وہ رائے لے رہا اس کی کہ ہم مووی دیکھیں یا مووی دیکھیں گے تو سورو کیا کر رہی ہے چھو آئے ہو اچھا ہے کچھ اکٹھے کچھ کیا ہوگا جی اکٹھے یوں گا مووی فائو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پلین پریزنٹنس لگیا دیکھتے ہیں اوپر اس نے اس کی رائے لی یہ نیچے اس کو کہہ رہی ہے اچھا ہے کچھ اٹھے یوں گا مووی فائو دیکھتے ہیں ساتھ اس نے پریزنٹں کار دیا موسن ویچ ون کونسی ویٹ کینڈ وو کون سی یوں گا مووی فائو دیکھیں گے یہ دیکھیں دیکھنے کا اور آئے بھائی تک ساتھ اس نے دیکھنے ریل کیا لگا دیا اگر پچھم ہوتے تو الکعا لگنا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے کون سی مووی دیکھیں گے تو اس کے آنسر میں توان کیا کہہ رہا ہے توان کہا رہا ہے کہ تھا تمام تھا جو ہوتا ہے نا جو آل کے لئے یوز کی جاتا ہے تھا چھوائیو تمام اچھی ہیں تمام اچھی ہیں سورو شینن میں سورو موکیا تھو دیکھنا گو شپ ہو چاہتی ہو یہ گو شپ تھا چاہنے کی گرامر تو وانٹ کی اور اس کے ساتھ انڈ پہ پریزنٹ ٹنس لگیا ہے کیا دیکھنا چاہتی ہو یعنی وہ پوچھ رہا ہے توان مجھے تو سب بساند تھا سب بساند ہے سورو شینن موکو شپ ہویا کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس میں دیکھیں یہ تھوڑا سی کنفیون آتی ہے یہ گو نیکسٹ ورڈ کا حصہ ہوتا ہے لیکن لگا پچھلے ورڈ کے ساتھ ہوتا ہے اس نے آپ کو فو گو شپ ہوئے پڑھنا تو سورو کہتی ہے خوم میدی خومی تو ہوتا ہے کومیڈی یہ دیکھنا نیچے لکھا کومیڈی یونگ ورل مووی فو دیکھنا گو شپ ہو چاہتے ہوں دیکھتے ہیں لیفٹ سائٹ پر کیا لکھا اس نے یہ دیکھیں جی لیفٹ سائٹ پر اس نے لکھا جی وینچوک میں موسین موسین ڈوڈ یعنی کونسا یا کونسی جیس نے مصال بتایا ہے ایکسپین کیا یوز before known to ask what they are موسین کونسی یا کونسا ہمشی کل کھانا ال اگل ابجکٹ پرٹیکل چھال اچھی طرح ماند رویا بناتے ہو یعنی کیا پوچھ رہا ہے کون سا کھانا ہے جو آپ اچھی طرح بناتے ہو رائیڈ ڈی کھرون دے ہم پڑھتے ہیں لیکن کے لیے والیک یہ کہوں بات دوائے لیکن کیوں وہ کہا رہا کل فاپتہ ہوتا ہے مسروح ہونا لیکن کیوں یعنی آپ پوچھتے ہوں میں تو مسروح ہوں لیکن آپ نے اس کے مجھے ریزن بتائیں تاکہ اس کے حساب سے میں ری ایکٹ کر سکوں تو نیچے اس نے دو دو قیشن دے رہا ہے آپ دیکھ چکے ہیں آپ پڑ چکے ہیں آپ سن چکے ہو ریپیٹ دن ریپیٹ کرو کیا جی نمبر بان پر اس نے لکھا سورو شینن نیس سورو نیل کل شگان ٹائم اس ہوئے مجود ہے یعنی سورو کے پاس کل ٹائم ہے ہم اوپر پڑ چکے ہیں یہ دیکھیں نیچے چھونگ دا پھل جواب نمبر ون ہے نیس شگان اس ہوئے یعنی ٹائم مجود ہے یعنی اس کے جگہ پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں نی شگان کھینچنے ٹائم اوکے ہے ٹائم ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر ٹو پر تھوان شین اور میسٹر تھوان نیل کل مو کیا ہے یو کرتا ہے یعنی جو ٹو مارو ہے نیل تو تھوان نے کیا کرنا ہے تو یہ دیکھیں دوسرا کوئیشن سورو شی ہاغو مس سورو ہاغو پتا ہے آپ کو کے ساتھ لئے یوز گیا تھا مس سورو کے ساتھ کچھے اکٹھے یونگوار مووی تھوائو دیکھتا ہے یعنی کہ اس نے کل مووی دیکھنی ہے تو نیکس دیکھتے ہیں جی نیکس اس نے اوہی ہیل وکیبلری وان اس میں وہ کہہ رہا ہے سنگ تھے ہیل یعنی سٹیٹیو ورب کے لئے ہوتا ہے حالت کے لئے حالت نمبر وان انگلیز میں آپ آٹ جو کہ ہیں سٹیٹیو ورب ایکشن ورب پزیسی ورب تو یہ سٹیٹیو ورب جو کسی حالت کے بارے میں بتایا جاتا ہے یعنی اس میں ایکشن نہیں ہو رہا کسی کنڈیشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مثلا یہ دیکھئے پہلے لکھا ہے شیگان ٹائم یہ دیکھیں اس نے مارکر لگا کر بتایا اتتا ٹائم اتتا کیا ہوتا ہے موجود ہونا اور آگے ہے شیگان ٹائم کی مارکر لگا کر آپ موجود نہ ہونا یہ دیکھیں کلینڈر کے اندر ادھر اور ادھر یہ ایک چیز لکھے اس میں لکھا ہے پلینڈر خالی ہے یہاں ٹائم موجود نہیں ہے تو ساری اپوائنٹمنٹ اس کی آرڑی ہو چکی ہے تو نیکسٹ آجی یاکسوک پرومیس وعدہ اتتا موجود ہونا اس کے بعد آگے یاکسوک وعدہ آپتہ موجود نہ ہونا نیکسٹ آجی ایری ایل ہوتا ہے کام ای اگر پارٹیکل سبجک پارٹیکل مانتا زیادہ ہونا کام یہ دیکھئے کام زیادہ ہے اس کے بعد آجی ایری کام چھوکتا تھوڑا ہونا کم ہونا اگر یہ دیکھیں آؤو کی جگہ پر آج چھاکتا چھاکتا ہوتا ہے لیندھ میں چھوٹا کاد میں چھوٹا تو یہ ایری چھوکتا کام تھوڑا ہونا نیکسٹ آجی فپ دا کیا فپ دا تو بی بی مصروف ہونا یہ دیکھئے اس کی سپیڈ کتنے کیسے سپیڈ سے کام کر رہا ہے اس کے بعد آجی ہانگ آجی آجی کام ہونا آجاتا ہے چھوٹی دیکھ رہا چھوٹا دلچسپ ہونا انٹرسٹنگ ہونا اور آپ کو پتا ہے جہاں کہیں بھی آجائے اس کا باندھ مال اس کا متزاد اپتا آجاتا ہے چھوٹا دلچسپ نہ ہونا آگے آگے چھوٹ تھا اچھا ہونا اس کو آپ پتا ہے جب بھی یہ گی دیگت بھی جیت کے ساتھ ٹکرا کر ان کو بھاری آواز میں کنور کر دیتا اس کو آگے چھوٹ تھا اس کے بعد اچھا تھا اچھا ہونا to be good کے لئے اچھا ہونا اور یہ ہوتا ہے اچھا ہونا آنسر دا کویسٹن دا آب 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 دیکھے بغیر ان کو دیکھتے ہیں یہ دیکھئے اس نے کیا لکھا خریم پینٹنگ کو دیکھ گو کر درست والا تھانو تھانو کہتے ہیں لفظ کو رل آگا اپجیک پارٹیکل یونگل ہاتھ ہوتا ملانا تو روپیسٹ لگی یونگل ہاتھ ملائی یعنی آپ نے ان کے ساتھ ملانا یہ دیکھے یہ نیچس نے ان کے دیئے ہوئے چھونگتا بھی یہ دیکھئے یہ مسروف ہے اس کو آپ دیگت کے ساتھ ملا دینا یہ دیکھے اس کا آنسر بھی اس نے دیا نمبر ٹو کو اس نے کس کے ساتھ ملا ہے ریال کے ساتھ یہ نمبر ٹو ہے ریال یہ دیکھے ہنگ ہادہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہنگ ہادہ کا وارڈ یوز کیا جاتا ہے نیچہ پھر دیکھو جی نمبر تھری پہ گی کے ساتھ ملا یا نمبر تھری کو دلچسپ ہونا اور نمبر فور کو دلچسپ نہ ہونا نین کے ساتھ ملانا ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو زبانی یاد کر کے یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے آپ انٹرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے زبانی کریں گے تو ہی اس کی پراپر سمجھ جائے گی نیکس آجاتے جی یہ منبوب کہتے ہیں گرامر کو گرامر نمبر ون ہے گو شپتہ گو شپتہ یہ آگزلری ورب ہے اس کا مطلب ہے اس نے لکھا گو شپتہ ایکس پریس دا ویش یعنی ویش آر ہو آف دا سپیکر وہ یہ بولنے والے کی خواہش کو ظاہر کرتی انگلیش میں جیسے to want لکھا جاتا ہے چاہنا and corresponds to want to یہ دیکھیں انگلیش میں لکھا want to اس کا مطلب ہوتا ہے in انگلیش it is used to ask about the wish or hope of the listener یعنی کہ یہ سننے والے سے اس کی خواہش پوچھی جاتی ہے گو شپتہ is used after the verbs regardless of whether it ends in final consonant or not یعنی یہ ہے یہ کیلہ تو اس کے لئے کانسرنٹ گاول کی پچھم ویدور پچھم کی کوئی ہائیڈک نہیں ہے پچھم ہو تو اب گو شپتہ چاہنا کے لئے ورڈ یوز کیا جائے گا اور اگر نہ ہو تب بھی گو شپتہ یوز کیا جائے یہ دیکھیں نیچے اس نے مسائل اس کے موووی رل ہوتی مووی کو دیکھیں ویدور پچھم رل آگیا دیکھنا گو شپ ہو چاہتا ہوں مووی دیکھنا چاہتا ہوں اس میں دیکھیں اس کی خواہش لگی گو شپ تھا اس کے بعد خواہ پرسن کوئیشن کر رہا ہے موک یا موک کھانا گو شپ ہو چاہتے ہو آپ نے چاہتے ہو اس کے خواہش پوچھ رہا ہے تو اپنی خواہش بتا رہا ہے فیبیم فاب کو کھانا چاہتا ہوں اس کے بعد دیکھیں اس نے کہا اگر آپ سمجھ چکے گو شپ تھا کو دین کمپلیٹ دا سنٹرنس ایز ایکزامپل تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں نمبر ڈو پر لکھا کو پھوگو دیکھ کر پھوگی مثال چھو روم کی طرح یہ دیکھ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر کوئی ورب لگنا ہے گو شپ تار کو سائنگ ہوا ہدا ہوتا استعمال کرنا سائنگ ہیسو استعمال کر کے مقالمے کو وان سونگ کمپلیٹ کرنا دا کٹ کر کے مکمل فوکس رکھنا ہے فوگی مثال اس میں دیکھئے اس نے کیسے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی دیکھ وہ مووی دیکھ رہا ہے تو فرس پرس کہہ رہا ہے کہ مو کیا کرنا گو شپ چاہتے ہو یعنی وہ لیسنر کی خواہش پوچھ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہو تو کیا کر رہا مووی دیکھ رہا تو آپ نے یہاں پر لکھ مووی دیکھ نا گو شپ چاہتے ہو نیچے اس نے ہماری مزید انڈرسٹین کے لیے اس نے چار اگزیمپل دیں ہم اس کو خود چل کریں گے نمبر وان پر یہ دیکھ گانا گار ہے تو اس میں کیا پوچھ رہا ہے وہ کہتا نورے ہادہ ہوتا نا تو اس نے دا کو کٹ کر گو شپ لگا دی تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے نورے گانا گانا گو شپ چاہتا ہوں یعنی گانا گانا چاہتا ہوں یعنی اس کے خواہش لگا دی گانا گانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں دوسری تصویر میں پیچھ ہم پڑھ چکے شپ نمبر ٹین میں سان چھ کھ چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں نمبر ٹو پہ چاہتا ہوں آپ ادھر اس کو لکھتے نا سان چاہ کھ شپ ہو کرنا چاہتا ہوں نمبر تری پر دیکھیں وہ پھر پیش ہوں کھ کیا کر شوپنگ کر رہی ہے نمبر تری کا آنسر یہ دیکھیں نیچے کیا لکھا شوپنگ ہا گو شپ شوپنگ کرنا چاہ رہی ہوں تو آپ نے ادھر اس کو پھر دینا شوپنگ کرنا چاہ رہی ہوں نمبر فور پر خواہ فرس پر سن کوئیشن کر رہا ہے چار کے چار کوئیشن سیم ہے کیا کرنا چاہ تو یہ کیا کر رہا تو کیا لکھیں کہ کوفی کو ماشی پینا چاہتا ہوں تو آپ نے در ان کو لازمی پھوٹ کرنا کہ کوفی پینا چاہتا ہوں اس کے بعد دیکھتے ہیں جی اس کے بعد ہے یہ دیکھیں مفید ایکس تاثرات یہ اضافی تھوڑی سی پریکٹس اس نے قرائی ہوتی ہے اس میں یہ دیکھ لکھا نیل ہوتا ہوتا آنے والا کل ملیں گے یا دیکھیں گے جب یہ ڈیوٹی ختم ہوتی ہے دوسرے کو گوڈ بائی کہتے ہیں ٹھیک نیل کل ملیں گے کل دیکھیں گے تو یہ دیکھیں جی پرسن کہہ رہا چھ گم ابھی تھوڑی گن ہا سے چھٹی کرتے ہو چھوشی میں آدھا ہوتا ہے احتیاط کرنا کیر سے چھوشی میں آسو کیر سے کھائی ہو جائیے یعنی کہہ رہا ابھی چھوٹی کر رہے تو کیر سے جائیے اپنا خیال کرنا خیال سے جائیے احتیاط سے مارا بغالما نمبر ٹرو پہلے اس کو ٹھوٹی فور کو سنتے اس کے بعد اس کو پڑھتے ہا 대화 2 우리 내일 어디 에서 만날 까요 시점 앞 어때 요 좋아요 그러면 6 시 쯤 만날 까요 6 6 는 좀 빨라 요 7 시 에 괜찮 아요 네 괜찮 아요 그럼 내일 시청 앞에서 7 시 에 봐요 돼요 how board یعنی کیسا ہے وہ بھی کہ رہی ہے city hall کے سامنے کیسا یعنی اس نے decision نہیں دیا تو آن کرا چھو آئے اچھا ہے chromium پھر chromium کیا تھا پھر 606 시 بجے چم تقریبا من اللہ ملیں گے یہ دیکھو ابھی بھی decision یہ ابھی بھی رائے ہے تو کیا جلدی ہے تھوڑا سا early ہے ilgub شی یہ ilgub کا 7 بجے یہاں particle لگ گیا ٹائم کا 7 بجے کھینچان آئے ابھی بھی اس نے question کے 7 بجے اوکے ہے آپ کو پرابلم تو نہیں تو آن کرا نے کھینچان آئے کرا نے نو پرابلم اٹس اوکے اب decide ہو گیا تو 7 بجے بھائیو دیکھتے ہیں یا ملتے ہیں یہاں پر اس نے present لگا دیا کہ ملتے ہیں یہ دیکھئے فرسٹ میں اس نے رائے پوچھی اس نے پھر اس سے رائے پوچھ لی پوچھا کیسا ہے پھر رائے پوچھی اس نے کہا تھوڑا سر جلدی ہے پرابلم تو نہیں اوکے اب یہ فائنل ہو گیا تو اوٹے کو پڑھتے ہیں جو مزید بریف لی کہتے ہیں اوٹے ہو بوٹ کیسا ہے یوز ٹو آسک ابوٹ سام ونز اوپینین رائے لینے کے لئے سام ٹھنگز کنڈیشن یا کسی چیز کی حالت پوچھنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے ترجمہ اس کا کریں کہ کیسا ہے اس کا اوٹت تھا ورب ہوتا کیسا ہو نا اس میں لکھا یہ شوز یہ ڈرس شوز اوٹے کیسے ہیں یعنی یہ کیسے ہیں ان کی کنڈیشن کیسی ہے دکھنے میں کیسے ہیں اگر کام شام ہم کل چھ بجے ملیں تو کیسا ہے کیسا ہے کے لئے رائے لینے کے لئے اور کنڈیشن کے بارے میں نیچے رائے لی گئی ہے اوپر بھی رائے ہی ہے کنڈیشن اس کی کیسی ہے نیچے چھوم میں اس نے لکھا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں ذرا خواہل کہتے ہیں خواہل کو خپشی قیمت خپ کیا تا خپشی قیمت چھوم ذرا فسائ مہنگی ہے اس کے پاس نیچے دو قیشن دی دی لسن کیر فلی ان ری پیٹ دن آنسر دا فالوئن قیشن اس میں فرس پہ لکھا توان شی ہاگو مسٹر توان اور سورو شی نن می سورو آو دی اے سو کہا من نائو ملتے ہیں تو آپ کو پتا وہ کہا ملے تھے سیٹی آل کے سامنے تو یہ آنسر آگیا چھونگ دا پیل چھونگ آف سو سیٹی آل کے سامنے من نائو ملتے ہیں نیکسٹ آجی تو سارم دونوں شخص کتنے بجے من نائے ملتے ہیں تو پہلے انہوں نے چھے بجے ڈیسائیڈ کیا تھا پھر سورو نے کہا تھا نہیں جلدی ہے سات بجے تو کیا آگیا دوسرا من نائے سات بجے ملتے ہیں نیچے آجائیں ٹیپ میں ٹیپ دیکھیں اہم ہوتی ہے ٹیپ کیا ہوتی ہے ہدایت کے لئے تو اس میں لکھا ہے گورنمنٹ آگیا پبلک عوام کے لئے سو آگیا آگیا آفیس نمبر وان پہ آگیا اس میں لکھا ہے پروانچل گورنمنٹ بیلڈنگ یعنی صبائی دفتر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آگیا سیٹی ہال آگیا چکے ہیں آگیا 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 نیچے آگیا 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 کہمینٹیز میں جھائیں جو مختلفک لگلا میں جھائیں ان کے لئے کمیٹی سینٹر بنایا جاتا ہے تو کوئی بھی ایکٹیو یہ کیوریہ میں کافی ملکوں کے لوگ جاتے ہیں تو ان کے لئے جو بھی ایویٹھ یہ جاتے ہیں وہ سارے کمیٹی سینٹر میں وہ smarter کمیٹی سینٹر کو مہ السمیوی سینٹر میں کیے جاتے ہیں یہاں پر مختلف ملٹی کلچر ریفن پڑی ہوتی ہے صرف ایک کانٹری کے کلچر لوٹ کے بھی ہوتے ہیں اس کے سینٹر کہا جاتا ہے اس کے بعد نیکس چلتے ہیں جی نیکس ہے جی او ہی ای وکیبلی نمبر ٹو سنگتے کنڈیشن حالت نمبر ٹو سٹیٹیو ورپس کی حالت نمبر دو پسٹ پر دیکھیں یہ دیکھو اس نے لکھا پردہ اور اردہ یہ بھی لکھا تو بی ارلی یعنی کہ جلدی ٹائم سے پہلے یہ دیکھئے پوپوں پانچ بجے ابھی دو کر ابھی جلدی ہے دونوں ورڈ آپ نے پردہ اور اردہ دوسرے سے دیکھئے کلر میں بھی مختلف ہے مختلف ہونا نیکس خاندان حادہ سمپل ہونا سادہ ہونا یہ دیکھئے اس میں کوئی پہچیدگی نہیں ہے اس میں لکھا چھیا چھول سابننون جان ویہاں یا زیادہ پہچیدگی نہیں ہے تو یہ سمپلی ہے آگے آگے یہ تشاہ فادہ ٹو بی کمپ لیکیٹر پہ چیدہ ہونا یہ دیکھے اوپر چھا چھول کا جو میپ دیا ہے نا اس میں اس نے پہتیدگی دکھائی کریں کافی کمپ لیکیٹر یعنی پہ چیدہ ہونا اعم فائم کے لیے آپ اس کو راش کہہ سکتے ہیں لیکن ایکچولی یہ کمپلیکیشن کے لیے آتا ہے آگے آجی ٹھو بی کمفورٹیبل پھون آدھا یہ دیکھیں چیر پہ ایزیلی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کیا کہیں گے یہ کمفورٹیبل ہے آرام دے ہے یہ دیکھیں جی یہ سارا بڑ وہی ہے پھون آدھا اس کے آگے پھل لگا دیا پھل آپ کو پتہ آگ کو کہتے ہیں آپ سمجھ لیں اس کے جو یہ کمفورٹیبل تھا نا اس کی کمفورٹ کو آگ لگے پھل پھون آدھا یعنی انکمپورٹیبل تکلیف دے ہونا اس کے بعد آگا جی کھانے کھا تھا ممکن ہونا to be possible اور اس کے آگے پھل لگ گیا پھل کھانے کھا تھا آپ نے سمجھ لینا اس کے آرام کو اس کے ممکن کو آگ لگ گئی تو بن گیا impossible ناممکن ہونا اس کے بعد دیکھیں یہ تھوڑا سا اس نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا بی ایر ایز ایر ریگلر ورم ون دا فائنل سلیبل ان دا سٹیم جب لاسٹ سلیبل سٹیم میں ر آجائے اور اگلے وارل سے ملے جب ر کے بعد یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ تو سب کے ساتھ آ سکتا ہے سب کے ساتھ آ سکتا ہے لیکن جب پہر ر کے ساتھ آئے اور اس کے بعد وارل آجائے تو آپ نے کو ڈراب کو ختم کر دینا اور ایک ریل ایڈ کر دینا پچھلے وارل کے نیچے مثلا یہ دیکھئے کیا کہا رہا جب بھی رہ آجائے آپ نے ڈراب کرنا ہے اور ایک ریل اپنی طرف سے پچھلے وارل کے نیچے ایڈ کر دینا اس کے اگزیمپل اس نے سمجھایا یہ دیکھیں یہ میں لکھا ہے پاردہ ارلی لکھا تھا جلدی اس کو دیکھیں ڈراب کو کٹ کریں گے تو یہ ڈراب کر کے یہ آئے لگنا ہے تو اس نے یہاں آئے پوٹ کر دیا پریزنٹ ٹائنز کی طرح لیکن یہ دیکھیں اس نے ایک ریل پچھلے وارل کے نیچے ایڈ کیا یہ بنجھے گا پلہ جلدی ہے اسی طرح اردہ بھی جلدی ہونے کے لیے اس کو اکراس کریں گے تو ای کے ساتھ آپ کو پتا ہے اویو لگتا ہے پریزنٹ ٹائنز میں تو یہ بننا چاہیے تھا ای رویو لیکن یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ ایک ریل کو ایڈ کریں گے پچھلے ڈراب کر نیچے تو پچھلے وارل یہ دیکھیں کون سا بچتا ہے ای ای کے نیچے ریل لگا دی ہے یہ بن گئے ایل لائو ایل لائو اس کے بعد آجی یہ دیکھیں ٹرائی ٹو ٹھنک اگین اباؤوڈ ڈا وکیبلری یو لرنڈ اباؤوڈ وینڈ آنسر ڈا قویشن خریمل پھوگو پینٹنگ کو دیکھ کر آل ماجین دروست تھانورا لفظ اس کو یہ انگل ہاں سے ملائی یعنی آپ نے ان کو میچ کرنا ہے اور ریڈی اب پڑ چکے ہو یہ دیکھئے یہ کدھر ہے یہ دیکھیں مولدہ دور کھاتا ایک جیسا تھاردہ مختلف اور کھاکپتہ نزدیک یہ دیکھیں یہ فیکٹری اور گھر بلکل قریب ہے تو آپ نے نمبر ون کو ادھر سے کھانچ کر ریل کے ساتھ ملا دینا ہے نیچے چھونکتا بھی آپ چک کر سکتے ہو ریل یعنی نزدیک ہونا قریب ہونا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ گھر ہے وہ دور فیکٹری نظر آرہی ہے تو یہ اس کو آپ نے یہ نیچے میجھ کرنا گیوک کے ساتھ گیوک کیا ہے اس کو آپ نے ادھر مولدہ دور ہونا اس کے بعد دیکھیں بلکل سیم بکس ہیں تو سیم کے لیے کیاورڈ یوز کے جاتا ہے کھاتا تو آپ نے اس کو کھاتا کے ساتھ ملا دینا ہے اور یہ دیکھئے تھاردہ دونوں بکس مختلف ہیں تھاردہ ہوتا ہے مختلف ہونا اپنے نمبر فور کو دیگت کے ساتھ اٹیج کر دیں تھردہ مختلف ہونا تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کوشی کرنی اس کو زبانی کرنے کی اس کے بعد دیکھتے ہیں جی نیکسٹ آگیا جی مون بوک کی گرامر نمبر مون بوک کی گرامر نمبر ٹو ہل کا ہے اور ہل کا ہے This is used when the speaker سپیکر ہوتا ہے جو بات کرنے والا wants چاہتا ہے to make a suggestion لینا to the listener سننے والے سے آپ اس کو سمپلی کر سکتے ہیں رائے لینے کے لیے or ask or ask about یا پوچھتا ہے کس کے مطلق doing something کچھ کرنے کے مطلق together اکٹھے with the listener سننے والے کے ساتھ یعنی اس کے انٹ پر کھا رہا ہے تو سمپلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیا رائے لینے کے لیے یا جو سننے والا ہے اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے مطلق جو رائے لی جاتی ہے اس کے مطلق ہم اس کا question کر سکتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے it is equivalent to shell یہ برابر ہے shell کے انگلیش میں جیسے کہتے ہیں اور یہ دیکھیں نیچے اس نے لکھا ہے چھام یعنی consonant آجے گا تو یہاں verb کے بعد ال کا لگا دیں گے اور اگر mum یعنی واؤل آجائے یا چھام consonants میں سے real آجائے آپ کو پتا ہے ہم پڑھ چکے ہیں کہ real جو ہے یہ semi واؤل ہے اس کو میشہ واؤل والا رول لگے گا جدھر واؤل ہوگا اس کو ادھر ہی لکھیں گے اور اسی کے ساتھ اس کو لگا جائے گا یہ real کا ہے لکھا ہے یہ real کا ہے اس کے ساتھ ٹیاج کریں گے یہ دیکھیں اس نے سمجھایا اکتہ ہوتا ہے پڑھنا یہ آگئے الگل کا ہے پڑھیں یعنی یہ رائے لے رہا ہے کیا پڑھیں یا پڑھیں گے یا پڑھیں اس کے بعد آگئے یہ دیکھیں واؤل والی سائٹ پہ یہ سادہ یہ دیکھیں ودھوڑ پچھم ہے ادھر پچھم تھی تو ال کا ہے لگا دیا یہ ودھوڑ پچھم ہے اس کے ساتھ کیا لگا ہوں گے real کا ہے تو یہاں بن گا سال کا ہے سادہ کیا ہوتا ہے خریدنا سال کا ہے خریدیں نیچے آجی مندل دا بنانا مندل کا ہے بنائیں یعنی کہ رائے پوچھنے کے لیے use کیا جا رہا ہے نمبر نیچے آجی جی کھا فرس پرسن پوچھ رہا ہے مہت کتنے شی بجے مندل کا ہے ملیں گے what time shall we meet یعنی کتنے بجے ملیں گے رائے لے رہا ہے نا اس کی تو نا کہہ رہا الگو پشیے سات بجے یہ دیکھیں اس نے سیون لکھا ہے وہ آپ کو جج کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ اس میں کونسی کونٹنگ use کرتے ہو الگو پشیے سات بجے مننا یوں پریزنٹنس آگے ملتے ہیں نیکسٹ آجی کھا فرس پرسن پوچھ رہا ہے کہ نیل کل آنے والے کل کٹھے چھومشیم دوپہر کا کھانا موکل کھائے کھائیں یا کھائیں گے جیسے مرضی آپ کھائیں یا کھائیں گے کہہ سکتے ہو نا کہہ رہا چھوائیو اچھا ہے کچھے اکٹھے چھومشیم مل موکل دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں یہ دیکھیں سیمپلی پریزنٹنس اس نے لگا دیا ہے اس کے بعد جی نیچے چلتے ہیں نیچے اس نے پھر وہی لکھا did you understand ارل کھائے اور ریل کھائے then complete the sentence as in example اس میں دیکھیں نمبر ٹو پہ لکھا پھوگی مثال چھوڑوں کی طرح ارل کھائے یا ریل کھائے اور رل کو سائنگ ہاتھا تھا استعمال کرنا سائنگ ہاتھا استعمال کر کے مقالمے کو وانسنگ ہاتھے ہو complete کیجئے پھوگی اس نے ایک دی ہوئی ہے پھوگی میں وہ کہہ کرتا ہے کھا اونل آج کچھے اکٹھے چھومشیم دوپہر کا کھانا یا آپ نے ورب لگا کر اس کو ارل کھائے اور پچھے میں تو ارل کھائے لگانا کیا آج اکٹھے دوپہر کا کھانا کھائیں یا کھائیں گے اس سے رائے لے رہا ہے کہ ہم دوپہر کا کھانا اکٹھے کھائیں گے نہ کہ اگر سائنگ پرسن کر رہا ہے چھوڑا ہے وہ اچھا ہے کچھ اکٹھے چھومشیمال موگو دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں اس نے دیکلریٹیو وے میں بتا دیا کہ کھاتے ہیں اوپر الکا لگا یعنی اسے معلوم ہو رہا ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ رائے لے رہا ہے اپنا ڈیسیزن نہیں دے رہا جسٹ رائے لے رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ایک دو تین چارہ آپ نے ان کو حل کرنا ہے کیسے حل کرنا ہے چھونیوں کے شام کو کچھ ٹو گیدر جس میں کوئی ججمنٹ نہیں ہو رہی لائن نیبر ٹو پڑھیں گے تو ہمیں اس کے ازمشن ہو جائے گا انتازہ ہو جائے گا کہ نہ کرا چھو آئے ہو اچھا ہے کچھ کٹھے یونگوہ مووی پھائے ہو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آجے گی کہ نمبر وان پر وہ کیا کر رہا ہے یہ دیکھئے نمبر وان پر وہ کہہ رہا ہے کہ یونگوہ رل مووی پھولکا ہے ہو دیکھیں گے یہاں کیا لکھنا ہے یونگوہ رل مووی پھولکا ہے دیکھیں گے ادھر سے ہمیں پتا چال گیا کہ مووی کی بات ہو رہی اس نے پیشن کیا گا تھا شام کو اکٹھے مووی دیکھیں گے تو آنسر آگا اچھا ہے اکٹھے دیکھتے ہیں نمبر وان پر ہے جی کھا پوچھ رہا اونال آج میوٹ شیئے کتنے بجے آج کتنے بجے کو یہ ججمن نہیں ہو رہی نچلا پڑھیں گے الگوپ شیئے سات بجے ہوتے ہو کیسا ہے سات بجے کیسا ہے اسے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کوئی ملنے کی بات ہو رہی آپ نے اردو میں حجاج کرنا فکرے کو اس لئے آسانی ہو جائے گی نمبر وان پر یہ دیکھیں لکھا اس نے مننا لکا ہے وہ ملیں گے یہاں پر آپ نے پوٹ کرنے مننا لکھے آج کتنے بجے ملیں گے اس کے آنسر میں وہ کہہ رہا ہے سات بجے کیسا ہے نیکس آج نمبر تھری پہ کھا کہہ رہا ہے چھکم ابھی کچھ اکٹھے کھو پھرل کافی ہن جان ایک کپ ہن پتہ ہے کائی آگئی کاؤنٹر آگیا ایک کپ کیا کریں گے کافی کو کیا کیا جاتا ہے پینہ جاتا ہے نا تو یہ دیکھیں نمبر تھری پہ پینہ پینہ یہ دیکھو سوری کرتا ہوں چھ گم ابھی نومو بہت بھاپا یو مصروح ہو اس نے بتا دیا کہ ابھی میں بہت مصروح ہوں میں آپ کے ساتھ کافی نہیں پی سکتا تو ویدھوڑ پچھم کے ساتھ کیا لگایا ریل کا یو پور پہ آجی ارخا کر رہا اری ہم نیل کال مو کیا نی جا جہور آجی ساگن پڑتے ہیں نا کر رک اچھی کٹھے اندنگ رہا فرضش کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا کریں تو کریں کے لئے اس نے دیکھا نمبر فور پہ ہادہ ویدھوڑ پچھم تھا اس کو ریل کا لگا دیا آپ نے ادر پوٹ کرنا ہے ہلکا ہے ہم کل کیا کریں گے رائے لی جا رہی ہے کیا کریں گے اس کے آنسر میں وہ کر رہا اکٹھے ایکسرسائز کریں گے اس کے بعد پھر وہ اس نے لکھا شیل بھی سٹڈی مور کیا ہم اور پڑھنا چاہ رہے ہیں کمپلیٹ دا ڈائلاغ اسی طرح آپ نے ایل کا اور ریل کا کو پوٹ کر کے کمپلیٹ کرنا سنٹینس کو مسئلہ نمبر وان پہ ایکسٹرہ دیا اس نے کہا چھونیوں کے شام کو کچھ اکٹھے شینے ہوتا ہے انٹرسٹری شیل کہتے ہیں شہر کو نئے ہوتا ہے اندر شہر کے اندر مقصود جگہ ہوتے ہیں شینے شہر کے اندر کیا لکھا جائے گا یہ نمبر وان پہ جانا ہوتا ہے تو کھلکا جائیں گے یہاں آپ نے لکھا کھلکا جائیں گے تو نیچے اس وہ آنسر دے رہا ہے چھوائیو چھوائیو اچھا ہے کچھ اکٹھے شینے کھائیو شینے جاتے ہیں شینے معنی آپ کو بتاہ دے شی فر سٹی اور نی فر اندر آگے آجی کھا کر چھو مارے ویکنڈ میں کچھ اکٹھے ہنگو گورل کورن زبان کی تو کورن زبان کی کیا کریں گے سٹڈی کریں گے تو نئے بھی سمجھ آ رہی نیچے پڑھ گئے دس سیکنڈ لائن جب پڑھ لیتے ہیں نا تو کلیر ہو جاتا ہے وہ کہا چھوائیو اچھا ہے کچھ اکٹھے کھنگو ہوئے سٹڈی کرتے ہیں تو آپ نے در کھنگو ہا کر کے اس پر بھی دور پچھے میں تو ریل کا لگا دیں نیچے لکھا ہے کھنگو ہا لکا ہے سٹڈی کریں گے اس کے آنسر میں وہ کہا رہا ہاں جی اچھی بات ہے سٹڈی کرتے ہیں نیکسٹ آگے جی فالدوں کے ایکٹیوٹی یہ ہمارے دماغ کی بطی جلانے کے لیے بہت اہم ہے اس کو کریں گے تو ہمیں مزید آسانی ہو جائے گی ایکٹیوٹی سرگرمیاں پھوگی چھوڑوں مثال کی طرح چھنگو ہاں دوست کے ساتھ یہ آگی کنورسیشن ہے پھوستو کرنے کی ٹرائی کریں کر کے دیکھئے پھوگی میں کیا کر رہا ہے اس طرح کے آپ نے اگزیمپلز خود سے تیار کرنی ہے کھا کر رہا ریانشی پری ہم کچھ اکٹھے کچھانگے سینما کھلکا ہو جائیں گے رائی لی جارہی ہے کھلکا ہو جائیں گے تو وہ کیا کر رہا ہے چھوڑا ہو اچھا ہے اٹس گوڈ کچھ اکٹھے جاتے ہیں پھر فرس پرسن کوئیشن کر رہا ہے کچھانگے سو سینما میں موسن کونسی یونگو آرل مووی کو پھلکا ہو دیکھو گے یا دیکھیں گے پھر رائے کے لیے آگیا ابھی ڈیکلریٹیو وے میں جواب نہیں دیا جارہا جسٹ رائے پوچھ جارہی ہے نا سیکن پرسن کہہ رہا ہے جی امیدی کومیڈی مزائیہ یونگو آرل مووی آتے ہو کیسی ہے کیسی ہے ابھی بھی ان کا ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو کھا پھر پوچھ رہا ہے چھو آئے ہو کام بتا رہا ہے اچھا ہے کھرو میں پھر میاوش شیئے کتنے بجے منا لکھائے ہو ملیں گے اب مووی ڈیسائیڈ ہوگی یا ٹائم ڈیسائیڈ ہو رہا تو پھر کتنے بجے ملو گے یا ملیں گے نا کر رہا چھونیوک شام کو سات بجے منا لکھائے ہو پریزنٹنس لگیا ملتے ہیں کھا پھر کہہ رہا کمپنی کے آپ ہوتا ہے سامنے کمپنی کے سامنے ملتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کہ اگر کھاں جا رہے ہیں وہ سینما کونسی مووی دیکھیں گے یہ دیکھیں کومیڈی کتنے بجے ملیں گے سات بجے کہاں ملیں گے کمپنی کے سامنے ان میں سے کوئی نہ کوئی قویشن وہ کر سکتا ہے دیکھتے ہیں یہ ایکٹیوٹی آپ نے خود سے کر لی نہیں اس میں کوئی ایسا چیشو نہیں ہے اوڈی کھائیو کہاں جاتا ہے یہ دیکھیں اس نے دیکھیں میرے آنشی کہا رہا ہے وہ سینما جا رہا ہے موہ ہے وہ کیا کرتا ہے کمیڈی کمیڈی یوں گا مووی پھائیو دیکھتا ہے انجھے کاب منہ ملتا ہے کاب ملتا ہے چھونیو گل گفشی اوڈی اے سو منہ کتنے بجے کہاں ملتا ہے جیدی کہاں دی پلیس کے لئے تو حیثہ آپ کمپنی کے سامنے اس طرح کی اپنی ایکٹیوٹی پرفارم کرنی ہے اس کے بعد اس نے یہ دیکھیں نیچے اس نے کیا پوچھا لکا ایڈ اگزیمپل باو وینڈ آنسر دا پھالنگ پویسشن الماجن درست والی مارے لینگویج میں ٹکھا سے ٹک کیجئے یعنی جو اوپر میچ کرتے اس کے ساتھ ٹک کیجئے مثلا نمبر ون پہ لکھا ریان شین اور مسٹر ریان یہ دیکھیں کھونگ فوت یا ہورر یونگوی مووی پھومیدہ دیکھتا ہے خوفناگ مووی ڈرونی مووی دیکھتا ہے یا آکے کھومیدی یونگوی کومیڈی مووی پھومیدہ دیکھتا ہے تو آپ نے کومیڈی مووی پہ ٹک کر دینا یہ نیچے آنسر بھی اپنے میج کرتے جانا اوپر پیچھے پڑ بھی چکے ہیں ہم نمبر ڈو پیج ریان شین اور مسٹر ریان ککچنگ سینما مووی تھیٹر سامنے چھنگو رل دوست کو منہ میدہ ملتا ہے وہ کہہ رہا کہ سینما کے سامنے دوست کو ملتا ہے یا کہ کومپنی کے سامنے چھنگو رل دوست کو منہ میدہ ملتا ہے تو پیچھے پڑ چکے ہیں وہ کومپنی کے سامنے ملتا تو آپ نے کومپنی کو ٹک کر دینا نمبر تھری پیج ریان شی سات بجے اچھا کیا کرتا ہے یونگر مووی دیکھتا ہے یا چھنگو رل منہ میدہ چھنگو کو ملتا ہے تو پیچھے ہم چونکہ دیکھ چکے کہ وہ سات بجے بھی مووی نے دیکھ سات بجے اس نے کیا کہا دوست کو ملتا ہے اس کے بعد آگیا منوہ کلچر کے مطلق انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ان کا کلچر کیسا ہے اس میں یہ دیکھئے ہانگو سارم دری دل ہوتا ہے جمع کے لئے سنگولر سے پلورل بنانے کے لئے یعنی مشورہ دینے کے لئے نمبر تری پہ آتا ہے جی بین کے طور پر تو یہاں پر اس کا نمبر تری والا میننگ کریں کہ انسا رو اسلام کے طور پر کیا جانے والا یا یعنی کورین لوگوں کا اسلام کے طور پر کیا جانے والا وعدہ مثلا جب وہ کٹھے بیٹھ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں ان کا کلچر جب الگ ہوتے ہیں تو وہ کچھ پرومیس کرتے ہیں وہ اصل میں نہیں ہوتا وہ جسٹ الگ ہونے کی افسورتگی کی وجہ سے ایک ان کا تقیہ کلام ہے جسٹ جیسے یہ لکھا اس نے رابطے کو حادہ ہوتا کرنا ریال کیا دیکھو بولنے والا لگے انٹینشن ارادہ بتا جاتا ہے رابطہ کروں گا تو اس کو آپ نے سمجھ لینا یہ اسلام کا طریقہ یعنی رابطہ کروں گا نیچے ہم اس کو پڑھتے ہیں یہ دیکھئے وہ کہ رہا ان لگا دیا ٹوپک مار کر گئے اور ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس میں اور نہیں ہو رہی اس پہ امفی سائز ہو رہا کورین لوگ جب ان لگ جائے گا وہ مقصوص کر دے گا جس کے ساتھ لگا ہو رہی ہے جلتے ہوتا الگ ہو ریال ہوتا جدہ ہوتے وقت کہہ رہا کورین لوگ جدہ ہوتے وقت اس نے دائل لکھا کیا جی تھام آئندہ نیکس ٹائم خواب یعنی کھانا چاول لگتے نا ان کھانا چاول ہے تو اس کو آپ چاول کر لیں یا کھانا 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 مرتبہ مرتبہ کچھ اکٹھے موگو کھاتے یعنی وہ کہہ رہا کہ جب وہ الگ ہوتے ہیں تو آئندہ کھانا ایک دفعہ کھائیں گے یا اس کے بعد نیکس جو ڈائی لگ آئندہ شراب ہن جن ایک کپ کچھ اکٹھے ہے یعنی ڈرنکنگ کرتے ہیں آگے اس نکھا رانان رانان کہتے جیسا انسا سلام انسا سلام ہا گی تو ہا میدہ کرتے بھی وہ کہتے ایسا سلام بھی وہ کرتے ہیں جی ڈرنکنگ کریں گے چلو ڈرنکنگ کریں یہ جس آپ نے اس سلام دیکھ نا اس خیال پر کلچر ہے خاص طور پر جیسا مل بات تو بھی ایسی لینگوج بھی چھاجو اکثر ہانندے کرتے ہیں لیکن نندے ہوتا لیکن ایسی بات بھی وہ کرتے ہیں کہ رابطہ کروں گا ایرون اس طرح کی مال درن باتیں یاکسک وعدہ ای راگی بودہ ہوتا کی نسبت یعنی اس طرح ہا کی بات وعدہ کرنے کی نسبت جدہ ہونے کی جدہ ہونے کی آشیو افسردگی کی وعدہ ہے آشیپتہ اس کے نیچے بھی اپ بھی اپ جب بھی باول آتا ہے وہ اگر کرنے والی مار بات والی کہتے ہیں صورتحال من سمیدہ زیادہ یعنی زیادہ تر جدہ ہوتے ہیں اس کی افسردگی کی صورتحال میں وہ اس طرح بات کرتے ہیں من سمیدہ زیادہ تر کرتے ہیں آگے اس نے لکھا خوچے چوکرو سپیشلی خاص طور پر نلچا ڈیٹ وہ اور شگانل ٹائم کو یک سک وعدہ پاک جی آن جی آن آپ کو پتہ نیکٹی بنانے کے لیے اگر آن لگائیں تو پہلے لگائے جاتا ہے جی آن لگائیں تو یک سک وعدہ حاجی آن نا کرنے والی حاجی آن یہ دیکھو یک سک وعدہ کرنا جی آن اس نے لگا دیں نا نیگٹی بنانے کی نا کرنے والی کیونگو صورتحال اینن میں یعنی سپیشلی جب وہ ڈیٹ اور ٹائم کا وعدہ نہ کریں ایسی صورتحال میں خابیون ہلکے پھلکے لائٹ یعنی یہ بھی بیوپ تھا خابیوپ تھا اس کو اس میں ایڈجیکٹی بنایا ایڈجیکٹی بنانے لیکن آپ کو پتا ہے نیان اور ان کا یوز کیا جاتا ہے پڑھیں گے نا سنگ کھانن سوچ نا 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 گوت آگیا یہ نا گوت ہے جیسے انگلش میں جارن بنائے جاتے ہیں آئی انج لگا کر نا جاتا ہے جیسے کو سویمنگ میں کنورڈ کی جاتا اسی طرح کورین لینگوز میں کھانن کھانن گو سوچ نا سوچ سمیدہ اچھا ہوتا ہے یعنی آپ نے اس کو ہلکے فلکے سلام کے طور پر ہی لینا اس کو آپ نے سمجھ جب تک وہ ٹائم فائنل نہ کریں مانا دنجی ہوتا اینی ٹائم جب مرضی اینی ٹائم یا اللہ خاصے ہو رابطہ کریں اگر کورین کہنا جب مرضی رابطہ کریں راگ جیسی مال بات ہیت تو راہ تو کریں بھی تو یعنی یہ ہوتا ہے یعنی تو راہ تو گرامر یوز کی جاتی ہے جیسے انگلش میں ایون ایف حتہ کے یعنی حتہ کے بہت ہوتا نہیں ساکتا لیکن فرض کریں وہ کہتا کہیں کہ مال ہیترہ ایسی بات کریں بھی تو آپ نے نوم بہت ایرن شگان ایرن ہوتا ہے جلدی جلدی ٹائم اینہ یا کمپیر کرنے کے لیے دیکھاؤں پچھم تھی تو اینہ لگ گیا نہیں ہوتی تو نا لگ تھا ایرن شگان جلدی ٹائم یا نجن نجن ہوتا ہے لیٹ نجن شگان لیٹ ٹائم کھری گو اس کے علاوہ اور شکسہ شگان کھانے کے ٹائم اینہ یا شوشک شگان شوشک ہوتی ریسٹ ریسٹ کے ٹائم میں یولہ کر رابطے کو فی ایسا ہو نہیں سکتا لیکن فرض کریں ایسی بات مل ہت رات و بات کر بھی تھے تو آپ نے بہت جلدی ٹائم میں یا لیٹ ٹائم میں یا ریسٹ ٹائم میں رابطے سے بچنا ہے تو ہان یعنی ایک اور بات جب مرضی جب مرضی نولو تا سہر آئیں وزٹ کے لیے آئیں وہ اگر آپ کہہ دیں کہ جب مرضی سہر کے لیے آئیے راگو جیسی مل ہت تو بات کریں بھی تو ایسی اگر وہ بات کر بھی دیتے ہیں تو آپ نے چھونہ رو فون کے ذریعے یہ دیکھیں اس کا دوسرا مینہ گیا میری ایڈوانس وقت سے پہلے یک سو وعدہ ہا گو کر کے منہ ملنے راو ہوتا ہے کے لیے منہ راو ملنے کے لیے کھانا جانا اچھا ہوتا ہے یہ اس نے آپ کو کلچر بتایا یہ سارے کھانا کھاتے ہو تو جدہ ہوتے ہوتے کھانا کھائیں گے میں رابطہ کروں گا جب مرضی سہر کرنا وہ ہوتے کھانا 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 سلام اس کو آپ نے کرنا ہے اپس ٹھوپک ٹھکی ٹھوپک ٹھوپک ڈیس ٹھوپک ٹھوپک ٹھوٹی ٹھوپک ٹھیک پیس ٹوپک ہے لیسننگ 1에서 2번 들은 것을 고르십시오 تو کیا کرنا 1에서 1, 3, 2, 3 سننے والی خاصل چیز کو 고르십시오 سلاٹ کریں یہاں ان میں سے چار میں سے آپ کو ایک سنائی جائے کی جو سنائی جائے کی آپ نے اس کو چوز کرنا 1번 دیکھیں جی 일본 میں اس نے کیا کہا یونگ وار تو آپ نے نمبر دو کو چوز کر لینا ہے اس میں اس نے کیا کہا جی یہ دیکھیں مکس اپ ہو سکتا ہے شی جانگ اور شی چھونگ میں ایک تو اس نے دیکھا کہ آپ کو جیت کی پرنانسیشن کا پتہ ہے سیکنڈ پر اس کی کیا ہے اور دوسرا دیکھیں شی چھونگ تو آپ نے اس کو چار نمبر کو چوز کرنا ہے اس کے بعد ہی ہے 3-5번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오 اچھا جی دیکھیں یہ 3-5 تین سے پانچ 이야기를 وابات چیت کو کنورسیشن کو تکو سنکار چیل من에 چیل من قیشن کا تے داب جواب 고르십시오 سلاٹ کریں جو یہ یاگیر یا تھاور을 تکو آپ کو کنورسیشن سنائی جاگی یہ جو آپ کے سامنے ہے اسی طرح پیپر آپ کے سامنے ہوگا لیکن اس میں سے ایز ایت یہ کوئیشن اور آنسر نہیں بولنے اس نے آپ نے سن کر یہ خود سے سیلیٹ کرنے آپ کو پاتا ہے دیکھتے ہیں تو واپس جا کر اس کا دیکھتے ہیں اس نے اس میں سے کیا پوچھا ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کوئشن نمبر تھری پر اس نے کہا تھو سارم دو شخص نئے کل آنے والے کل کچھ اکٹھے مو اصل کیا پھومی کا دیکھتے ہیں تو نمبر وان پر اس نے لکھا ہے نمبر 2 پر اس آجین تصویر نمبر 3 ہے یوں گوا مووی نمبر 4 پر تھراما دراما تو کس چیز کی بات ہو رہی تھی مووی کی تو آپ نے مووی کو چوز کرنا ہے نمبر 4 بھی ادر جا کر سنتے ہیں اور واپس آ کر دیکھنا ہے کہ اس نے کیا کانورسیشن کی ہے یہ دیکھیں نمبر 4 پر دیکھیں جی نمبر 5 پر اس نے کال آنے والے کال اوڈی ایسو کہاں مانال کھا ملیں گے وہ اس کی رائے لے رہا ہے کہ ہم کہاں ملیں گے یہ ہو جا کر رہی ہے پھیک خواجم ڈپارٹمنٹل سٹور آپ سامنے ایسو سے سامنے پھولکا یوں دیکھتے ہیں یا ملتے ہیں یہ ڈیسیزن ہو گیا تو نمجہ کر رہا ہے چھوائیو اچھا ہے ایٹس گوڈ کھوگی ایسو وہاں منہ یوں ملتے ہیں تو یہ کہاں پر پھلے گا جی پھیک خواجم کے سامنے تو واپس جا کر دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا پوچھا ہے یہ دیکھیں یہ کوئیسٹن نمبر پور پہ وہ کہا رہا تھو سارم دو شخص نائل کل او دیئے تو کہاں منہ ملتے ہیں نمبر وان پہ اس نے لکھا ککچنگ آپ سینما کے تھیٹر کے سامنے نمبر ٹو پہ ہوئی ساپ کمپنی کے سامنے نمبر تھری پہ آگا جی پھیک خواجم ڈپارٹمنٹل سٹور کے سامنے اور نمبر فور ہے جی خو سو خوار لائبریری کے سامنے تو وہ کہاں ملے تھے پھیک خواجم کے سامنے تو آپ نے نمبر 3 کو آپ نے ٹک کرنا ہے اس کے بعد پھر چلتے ہیں نیکس پیج پہ نمبر فائی سنتے ہیں اور واپس آخر اس کا آنسر دونتے ہیں نمبر فائی یہ دیکھیں جی تکی تیب ہون لیسنگ سکریپت ہوتا ہے تو نمبر فائی 5번 내일 7시에 만날까요 7시는 좀 힘들어요 8시는 어때요 좋아요 그럼 8시에 만나요 تو دیکھیں جی نمجہ کیا کہا رہا ہے نئے کال آنے والے کال 7بجے ملیں گے ملوگی تو یوجہ کاری 7بجے چھوم ذرا ہمدھ روئے ہمدھ رہتا ہے ڈیفیکلٹ ہونا مشکل ہونا ذرا 7بجے ذرا مشکل ہے یودل شینن آٹھ بجے ہوتے ہو کیسا ہے تو نمجہ کاری چھوائے ہو it's good اکے ہے خروم تو پھر 8بجے یہ time کا particle آگیا 8بجے منہ یو ملتے ہیں تو کتنے بجے ملنے کا decision ہوا جی دیکھتے ہیں جی question کیا اس میں سے اس نے پوچھا ہے question دیکھیں جی نمبر 5 پہ تو سارم دو شخص نئے الکال موت کتنے شی بجے منہ میکہ ملتے ہیں نمبر 1 پہ یوسو شی نمبر 2 الگوب شی نمبر 3 یودل شی نمبر 4 آہوب شی تو وہ کتنے بجے ملے تھے آپ نے نمبر 3 کو چوز کر لینا ہے اس کے بعد جی نیکسٹ چلتے ہیں نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں جی اس نے لکھا فاکچنگ یونسپ اضافی practice فاکچنگ ہوتی ہے اضافی یونسپ ہوتی ہے practice اس میں یہ دیکھیں یہ نمبر 1 سننے والی چیز کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں L13 کو آپ نے ادھر سے سلیکٹ کر کے ہون کرنا ہے 13 سبسام 1 اس ٹھل خاندان ہمیدہ کھاندان ہمیدہ کیا خاج اس نے یہ نیچے لکھا بھی ہے خاندان ہمیدہ سیمپل ہے تو نمبر 4 کو آپ نے چوز کرنا ہے پھران سننے والی خسیل چیز کو خرشپ شو سلیکٹ کریں اس ہیڈنگ کے مطابق مطابق آپ کو جو بھی اپشن سنائے جائے گئے آپ نے اسی کو کرنا ہے چوز کہتے ہیں مقالبے کو مقالبے کو آپ نے سننا ہے سن کر چلمان پویشن کا علمہ جن دروس خوچ چیز جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں نیچے اس نے تھاوا دو لائنوں کا سنایا اس کے بعد آپ نے واپس آ کر اس کے آنسر سننا ہے اچھا جو اس میں کیا کرنامجہ کرنا اینگ بینک کے اپے سامنے منا کر ملوگی بینک کے سامنے ملوگی یا بینک کے سامنے ملیں گے تو یہ جاں کاتی نہیں آنیوں شیچنگ اپے سٹی حال کے سامنے منا کر ملتے ہیں تو آئیے اوپر دیکھتے ہیں کیا قیشن ہے جی تھو سارم دو شخص او دیئے سو کہاں منا مکہ ملتے ہیں نیچے پلیس بتائیے ہوں اس نے فس پہ لکھایا جی اوننگ اپھے بینک کے سامنے منا مدہ ملتے ہیں بینک کے سامنے ملتے ہیں تو یہ کوئیسٹن کا بتابق میچ نہیں کر رہا دوسرا جی کمپنی کے سامنے منا مدے ملتے ہیں کمپنی کے سامنے ملتے ہیں نہیں نمبر 3 شیچھوگ آپ سٹیحال کے سامنے منا ملتے ہیں یہ دیکھو نیچے تو اپنے نمبر 3 کو چوز کر لیں نمبر 4 فہ مون اپھے ہسپٹل کے سامنے منا مدہ ملتے ہیں تو آپ نے گوھر سے تھعوا کو سننا ہے اس کے بعد اس کے آنسر آپ نے چوز کر لینا ہے دیکھیں یہ ہماری طق کی جو لسننگ 1080 ہوا چکی ہے اب ہم اس کی ریڈنگ دیتے ہیں ایپی ایس ٹوپک ایک کی ایپی ایس ٹوپک کی یہ ریڈگ ہے اس میں اس نے کہا ایل یہ ہوتا ہے ایک اے سو ہوتا ہے سے ای اس نے کیا آپ کو بتانا ہے ایل اے سو ای ایک سے جو دو ہیں اس ہیڈے کے مطابق قویشن ہوں گے پیپر میں بھی ایسے ہی آپ کی نومینیشن ہوگی ایسے نومینیٹ کر دیں گے کتنے سے کتنے تک اس ہیڈے کے مطلق آئیں گے تھام نیکسٹ چلمون ایک سویال کا قویشن کا تھا پھاشپ شو جواب دیجئے نمبر وان پیس نے لکھا تھو سارمان دو شخص چھگم اب مو اصل کیا دو شخص ابھی کیا ہا کارگو اسمی کا رہے ہیں یہ دیکھو پریزن کنٹینیو سٹینس کی احترامن عزت والی عزت والی عزت والی جو ہے اینڈنگ وہ لگایا اسمی کا قویشن میں دو شخص اب یہاں آپ کے مطلق پوچھا گیا تو آپ نے آپ پر غور کرنا ہے پس پیچی کھا گیا رہا کیا کہہ رہا ہے وہ لسنر سے سننے والے سے اس کی رائے لے رہا ہے کہ ہم کالے کٹھے کھانا کھائیں گے بات کال کی ہو رہی ہے نوہاں کہہ رہا ہے چھوائے ہو اچھا ہے کچھے کٹھے چھونے کالے مو گوئے ہو شام کا کھانا کھاتے ہیں تو اس نے کیا پوچھا تھا اب کیا کریں گے نمبر وان ناچہ شخصہ نہیں بن رہا کیونکہ وہ کھانے کے تو کال کی بات ہو رہی ہے نمبر دو اندھوں کھیل یا اکسرسائز کوئی بات نہیں ہے نمبر تین یاکسک وادہ نمبر چار شوپنگ تو یہاں پر دیکھیں یہ پرامیس ہو رہا ہے نا کال کے لیے تو دیکھنے میں اس کا فوری یہ لگ رہا ہے جیسے کھانے کی بات اور یہ بات کھانے کے ہو رہی ہے لیکن اپنے کوئیسٹن پر غور کرنا ہے کہ اس نے کہا کہ اب کیا ہو رہا ہے ابھی تو وہ پرامیس ہی کر رہا ہے نا وادہ کر رہے ہیں اس کے اس کا اپنے نمبر تھری چوز کر لینا ہے اس کے بعد آجی کوئیسٹن نمبر ٹو تھو سارا مندو شخص اونل آج کچھی اکٹھے مو اصل کیا ہم مکہ کرتے ہیں یعنی دو شخص آج اکٹھے کیا کرتے ہیں کھا فرسٹ پرسن کہہ رہا ہے اوڑی ہم اونل آج مو کیا ہلکا کریں گے رائے لیرا ریل کا عوی دور پچھن تا ریل کا لگیا آج ہم کیا کریں گے وہ کر رہا ہے سانچیک واک آتے یو کیسی ہے یعنی کہ واک کیسی ہے ہے اچھا دیکھیں یہ ہم چھوڑا تھوڑا سا کیا کریں گے آگے اس نے خود ہی سجاشن دے دی کچھ اکٹھے یونگوہ مووی پھولکا دیکھیں گے اکٹھے مووی دیکھیں گے یعنی خود ہی اس نے کہا آج ہم کیا کریں گے خود ہی آپشن دے دی کہ مووی دیکھیں گے سیکن پرسن کر رہا ہے نہیں جی سانچیک واک آتے ہو کیسی ہے واک کیسی ہے کھانگوان ایسو پارک میں کچھ اکٹھے سانچیک واک ہا کرنا اور اس کے مطابق آگے اس کی جو خواہش ہے ٹو وانٹ والی گووشپ چاہتا ہوں واک کرنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہا کہ واک کیسی ہے واک کرنا چاہتا ہوں فرس پرسن اس کا انصر تھا ہے کھرے ہو واک کیا ہے یہ لی ایسا ہے چھو آئے ہو اچھا ہے گھڑ ہے اوکے ہے خروم تو پھر سانچیک ہے واک کرتے ہیں ترین پر کیا دیسیجن ہوا جی واک کرنے کا ہو تو کیا کرتے ہیں واک کرتے ہیں نمبر ٹو ہے سانچیکل ہم میدہ واک کرتے ہیں نمبر تھری بھائی یونگ ورل فو میدہ مووی دیکھتے ہیں نمبر فور ہے جی کھیمل ہم میدہ گیم کھیلتے ہیں تو اس کا کونسا بنے گا جی نمبر ٹو واک کرتے ہیں نیسٹ قویشن ہے جی سامے سو او تھری سے فائیو تین سے پانچ پھن کھانے خالی جگہ میں تھرو خال انٹر ہونے والی کھا جنگ سب سے علماجن مناسب دروست خوصل چیز کو خورشپ شو سیلیکٹ کریں نمبر تھری ہے جی سورو شی میس سورو اونل آج چھونیوں کے شام کو اس سو موجود ہے آج شام کو موجود ہے جی چاروں پوٹ کر کے دیکھیں گے نمبر ون پہ جی شیگان ٹائم نمبر ٹو ہے جی سینگل برث دے نمبر تھری نالچہ ڈیٹ نمبر فور چھومل ویکنڈ تو کیا موجود ہے اس کے پاس شیگان آپ نے کیا پوٹ کرنا ہے شیگان اس سو کر رہا ہے ٹائم موجود ہے نمبر فور پیج اوری ہم پل ان دا بلینک سپیج چھوڑکا اس نے کہا یونگ وارل مووی پلکا ہے دیکھیں گے ہم مووی دیکھیں گے آگے خود ہی اس نے اپشن دے دیا کہ کھوم میدی کومیڈی یونگ کا مووی ہوتے ہو کیسی ہے کہ کومیڈی مووی کیسی رہے گی تو اس کے لئے اس نے کہا کہ آنجے کب موسن کون سی نگو کون موت کیا تو مووی کون کون سی آئے گی نا تو آپ نے نمبر ٹو پہ در لکھتے ہیں ہم کون سی مووی دیکھیں گے کومیڈی مووی کیسی ہے نمبر فائیو جی چھوڑن میں نیل آنے والے کال چھنگو دوست آگو کے ساتھ کچھ اکٹھے یونگ وارل مووی ایک بات ہو رہی ہے آنے والے کال کی اگر گزرے ہوئے کی ہوتی تو پاس ٹینس لگ جنا تھا تو نمبر ون پر آجی فوسے ہو دیکھی ہے نمبر ٹو پہ آجی فوس ہوئے ہو دیکھی تھی نمبر ٹھری آجی فوسے ہو دیکھ دیجئے یہ دیکھیں نمبر آہ چپٹر نمبر نائن کی دوسری گرامر ہے آ چوسے ہو اور ہے چوسے ہو میں سے آ چوسے دوسرے کو کام کی ریکویسٹ کرنے کے لیے دیکھ دیجئے نمبر ٹور آجی پھوگو شپ ہوئے ہو یہاں اس کے خواہش کا ازار ہے تو ٹو مارو ہا نا تو اس کے لئے خواہش ہی آئے گی نا پھوگو شپ ہوئے ہو نا چاہتا ہوں اپنی نمبر فور کو چوز کر لینا اس کے بعد نیکسٹ آگیا جی پکچنگ اضافی ایکسٹینڈر یونسا پریکٹس اس میں بھی ایریس حسام یعنی ایک سے تین تک جو بھی قیشن ہوں گے وہ پھن تھانے خالی جگہ میں تھرو خل انٹر ہونے والے داخل ہونے والے تھرو ویسے ہی اندر کو کہتے ہیں خواہ ہوتا ہے جانا اندر جانا خاجنگ سب سے علماء جن درست خاصل چیز کو خورشپ شو سیلیکٹ کریں نمبر وان پہ پڑھتے ہیں جی اونل آج اننگ ہوتا ہے بینک اے آگیا میں آج بینک میں خاصو جا کر یہ آسو آسو حیسو میں سے سیلیکٹ کیا آسو ریزن کے لیے جا کر بینک جا کر خالی جگہ چھوڑ دی ہا ریو گو ہا میدہ کرنے کا ارادہ ہے یہ ریو گو ہادہ جو ہوتا ہے نا ویدور پچھا میں تو ریو گو ہادہ لگے گا پچھا ہوتی ریو گو ہادہ لگنا تھا یہ انٹینشن ارادے کے مطابق مطلق ہوتی ہے کہتا ہے جی کرنے کا ارادہ بینک جا کر کرنے کا ارادہ کیا کرنے کا ارادہ جب ہی بعد میں دیکھتے ہیں آگے اس میں لیکھا ہے پھیک تھاللو سو ڈالر پھیک سو تھاللو رل ڈالروں کو موڈو ہوتا ہے تمام آل ہنگو کورین تھون رقم ارو میں تھاکو تبدیل تھاکو کیا ہوتا ہے ایکسچینج گو شپ سمیدہ چاہتا ہوں یعنی فاکو گو شپ سمیدہ تبدیل کرنا چاہتا ہوں تبدیل کرنا چاہیے بینک جا کر میں سو ڈالر ساری تبدیل کروانا چاہ رہا ہوں تو نمبر وان پر اس نے لکھا ہے ہون جن ہون جن کہتا ہے کرنسی ایکسچینج رقم تبدیل کروانا نمبر ٹو ہون بور ری فانڈ نمبر تھری ہواگین چیک کرنا اور خیسان ہوتا ہے کیلکولیٹ کرنا حساب کرنا چاہتا ہوں تو وہ ڈالروں کو کورین وان میں وہ کنورٹ کروانا چاہ رہا تو کرنسی ایکسچینج کا کہے گا نا کہ بینک جا کر میں کرنسی ایکسچینج کراؤں گا تو آپ نے نمبر ٹو کو نمبر وان کو ساری چوز کر لینا اس کا یہ دیکھیں نیچے میچ بھی کر لیں نمبر شمکتاب ایل کا ایل بون ہی آگیا نمبر ٹو پہ آگیا جی ای بون ہوتا ہے اس بون ہوتا ہے نمبر والا یعنی موجودہ اس مرتبہ شوگا چھوٹیوں کو کہتے ہیں ڈیوگوہ ہوتے ہیں اینم میں موجودہ چھوٹیوں میںyzرل میں سے کوئی ایک آپ نے چ وال نہیں کرنا ہے کا حساب ہتا ہے کرنا یعنی کرنے کا ارادہ ہے موجودہ چھوٹیوں میں کرنے کا ارادہ ہے کیا کرنے کا ارادہ ہے آگے جاشتا کریں گے چھے جو دو ہیں چھے جو دو ان کا جزیرہ ہایا جس کیاں پہ دو لگ جاں وہ سlease کے لئے استعمال کیا جاتا ہے چھے جو دو ان کے جزیرے کا نام آگیا چھے جو دو کہنا اس کو خاص ہو جا کر کھوکھنگ تو نظارہ بھی دیکھنا بھی کھوکھنگ ہوتا ہے دیکھنا نظارہ کرنا منظر کشی کرنا دیکھ کھوکھنگ تو ہاگو نظارہ بھی کرنا ہے اور گو پتہ نا کنیکٹر ہے دو کلازز کو جوڑنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کنیکٹ کرنے کس کو کنیکٹر کہتے ہیں ان کو دیکھ نظارہ بھی کرنا ہے اور ماشینن ہوتا ہے مات ہوتا ہے ذائقہ انن مجود یعنی مزے دار ماشینن کیا ہوتا ہے مزے دار امشک کھانے تو بھی بھی ہوتا ہے آلسو موغل گوشی میدہ کھائیں گے جب بھی الگوشی میدہ یہ فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے موغل گوشی میدہ یہ اندازہ لگانے کے لیے ازمشن کے لیے استعمال کی جاتا ہے کھیتہ اور کھوشی دہ کھائیں گے کھانا ہے نہیں آپ نے ایمیدہ نہیں ہو جانا یہ آپ کو میں نے پڑھایا کہ الگوشی دہ اور ریل گوشی دہ اس کو ازمشن اندازہ لگانے کے لیے فیوچر میں جوز گیا جاتا ہے تو موغل کو میدہ موغل گوشی میدہ کھائیں گے تو یہ چھٹیوں میں کیا کریں گے نمبر وان ہے جو اندنگ کھیل نمبر ٹو آجی یوہنگ ٹریول سفر نمبر تھری آجی شوپنگ نمبر فور آج یوری کوکنگ تو کیا کریں گے اچھے جو دو کا سفر ہی کریں گا نمبر ٹو کا اپنے چوز کر لینا نمبر تھری آجی لاسٹ وان چھے گا میں ہوتا ہے میرا بھی کہہ سکتے ہیں سالدہ ہوتا ہے رہنا گو اندن ہوتا ہے کنٹینو ٹینس رہا واسطے تو کیا بن گیا میرے سال گو اندن رہنے والی یعنی جو میں پریزنٹلی موجودہ رہ رہا ہوں جس جگہ کھیسک سا وہ ہوسٹل کمپنی کی رہائش جو ہے میرے رہنے والی یعنی کنٹینو لگے نو رہنے والی کرنا ہے کھیسک سا جو ہے ای گا میں چوز کرنے کے بعد چھام ہوتا ہے بہت چھو سمیدہ اچھی ہے بہت اچھی ہے کیسے اچھی ہے جی پوچھ لیتے ہیں کھیسک سا ہوسٹل کمپنی کی رہائش نیہ ہوتا ہے اندر اے میں اس کے انسائیڈ میں ستھاکشل لانڈری روم تو بھی ات مجود ہے ات کا کیا ایک کو موجود ہے اور ورب پلاس گو ہوتا ہے اور موجود ہے اور پھانگ کمرہ مادہ ہوتا ہے ہر یعنی ہر روم میں ہر کمرے میں اس کے لئے میں نے پڑھایا تھا آپ کو مادہ میں اور گاک کھاک اس کا مطلب ہوتا ہے ہر ہر کمرے میں شاوو شل نہانے والا روم نہانے والا کمرہ تو بھی اس مجدہ مجود ہے یعنی وہ کیا کر رہا ہے بہت اچھی ہے اس میں فیسیلٹیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ لانڈری روم بھی اسی کے ہر کمرے میں اور نہانے والا کمرہ بھی شاوشل بھی مجود ہے نمبر وان پہ آگا جی کھانگ چھی منظر نظارہ نمبر ٹو ای او یہ ہمسائے ہوں کے لئے یوز کا تھا نیبر ہوتا ہمسائے نمبر تھری ایشی سال سہولیات فیسیلٹیز نمبر فور آجی کھا ہوتا ہوں ٹرافک تو اس میں کیا یہ فیسیلٹیز میں آ جاتا ہے نمبر تھری چوز تو اس کا کون سا بنگا ہے نمبر تھری تو یہاں تک تھا جی چپٹر نمبر تھرٹین یہ کمپریٹ ہو چکا ہے تو نیکس چپٹر کے لئے اللہ حافظ جھے کے لئے